موسیقی السلام علیکم ناظرین پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے ناظرین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہی دین کا وہ واحد اور بنیادی ماخذ ہے جن کے ذریعے سے ہمیں دین ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی وجہ سے ہی ہمیں قرآن مجید بھی ملا اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ملی تو یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا مسلمانوں کو وہ دو بنیادی حصوں میں تقسیم ہوتا ہے ایک حصہ قرآن مجید اور دوسرا حصہ سنت کہلاتا ہے قرآن مجید قولی تواتر سے ہم تک منتقل ہوا اور سنت جو ہے وہ عملی تواتر سے امت تک منتقل ہوئی آج ہم اپنے پروگرام میں قرآن مجید کا جائزہ لیں گے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن مجید ایک الہامی کتاب ہم اس میں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کے تدوین کے مراحل کیا تھے ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کے اندر کیا کوئی چیپٹرز کی کوئی گروپس کی ڈیویجن موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دو تین بنیادی سوالات جو مستشرقین کی طرف سے قرآن مجید پر اٹھائے جاتے ہیں سوالات وہ سوالات بھی جاوید صاحب کے سامنے رکھیں گے میرے ساتھ تشریف شکتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب اسلام علیکم جاوید صاحب جاوید صاحب قرآن مجید آخری کتاب ہے اور یہ کسوٹی ہے ہم اسے جب کسوٹی کہتے ہیں تو اس کی وجہ کیا اس لیے سے کسوٹی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور اس کے ٹیکسٹ میں چونکہ کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اس وجہ سے یہ کسوٹی ہے یا اس کا کسوٹی کہنے کے اور بھی کوئی وجوہات ہیں اس کو کسوٹی یا میار یا میزان یا ترازو تو اس کے پیش کرنے والے نے کہا ہے یعنی میں جب کوئی کتاب لکھتا ہوں تو اس کتاب کو میں کس حیثیت سے لکھ رہا ہوں میں اس کو کیا اہمیت دیتا ہوں میں نے اپنی باقی کتابوں میں کیا اس کو کوئی امتحاس بخشا ہے یہ فیصلہ میں کرتا ہوں تو اللہ پروردگار عالم نے جب کتابیں نازل کی تو یہ صرف قرآن مجیدی کے بارے میں نہیں بلکہ سب کتابوں میں یہ کہا کہ وہ ایک کسوٹی اور میاری کی حیثیت سے آتی ہے سورہ بکرہ میں جہاں یہ اعلان کیا گیا ہے اور پوری تاریخ بیان کر کے اعلان کیا گیا ہے وہاں یہ کہا گیا ہے جب انسانیت کی پیدا ہوئی تو لوگ ایک ہی دین پر تھے ان کے ہاں کوئی اختلاف نہیں تھا پھر جب اختلافات پیدا ہوئے تو فباس اللہ النبین مبشرین ومنظرین پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا یہ نبی کیا کرتے تھے یہ بشارت دیتے تھے یہ انذار کرتے تھے یعنی لوگوں کو قیامت میں اگر وہ اچھا کام کریں تو اچھے انجام کی بشارت دیتے تھے اور اگر برا رویہ اختیار کریں گے تو برے انڈام سے خبردار کرتے تھے اس کے بعد اسی آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی یعنی کبھی تورات دی کبھی زبور دی کبھی انجیل دی اس کے سوا بھی صاحب کا ذکر ہے سحفہ ابراہیم و موسیٰ تو بہت سے پیغمبروں کو صاحب پی دیے گئے اس کے ساتھ اس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ کیوں دی گئی یعنی جیسے اوپر یہ کہا ہے کہ نبی اس لیے بھیجے گئے کہ وہ خبردار کریں اور بشارت دیں انذار اور بشارت اسی طرح کتاب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہر کتاب جب آئی تو وہ قسورٹی ہی بن کر آئی قرآن مجید آخری قسورٹی ہے آخری میزان ہے اور اس اعتبار سے بھی میزان ہے کہ اب اس سے پہلے جو کچھ موجود تھا یعنی خدا کی کتابیں اس سے پہلے موجود تھیں اس سے پہلے امتوں کی روایت موجود تھی اس سے پہلے دین کی روایت موجود تھی اس سے پہلے ملت ابراہیم کی روایت موجود تھی اس کے لیے بھی یہ قسورٹی بنا دی گئی اب یہ وہ میزان ہے جس پر ہم پرک کر دیکھتے ہیں لیکن میزان کے لیے پھر کچھ چیزیں ضروری ہیں اس لیے کہ جب آپ کسی کتاب کو میزان قرار دیتے ہیں تو وہ آج بھی میزان ہے تو اسے محفوظ رہنا چاہیے اس کو اثر الفاظ میں ہونا چاہیے اس کا ٹیکسٹ مجھے میسر رہنا چاہیے یعنی کوئی چیز میرے لیے میزان اسی وقت بن سکتی ہے جبکہ اس کے بارے میں کسی ذن کا کوئی امکان نہ ہو یعنی میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکوں کہ یہ بات اللہ کی بات ہے یہ اللہ کی الفاظ میں ہے یہ بینیں ہی مجھ تک پہنچ گئی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اس میں کوئی تغیر نہیں ہوا اس کی حفاظت غیر معمولی طریقے سے کی گئی ہے یہ جس منظم طریقے سے پیش کی گئی ہے ویسے ہی مجھ پر آ گئی ہے یہ ساری باتیں اگر نہیں ہوں گی تو پھر اس کا میزان کہنا یا اس کو میزان قرار دینا یہ بیمانی ہو جائے گا تو قرآن مجید کی یہ حیثیت اصل میں اس کے پیش کرنے والے میں جس کی طرف سے کتاب آئی ہے اس نے واضح کر دی خود بتا دیا ہے کہ میں نے اس کو کیا حیثیت دے کر نازل کیا جاویز صاحب جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید کا ٹیکسٹ ہے اس سے بالکل محفوظ ہونا ہی چاہیے اقل کا بھی یہ تقاظہ ہے اور یہ محفوظ ہے اس میں زن کی حد تک نہیں بلکہ یقین کی حد تک ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بیان کردہ کلام ہے اب یہ جو بات ہے آپ کرتے ہیں یا میں کرتا ہوں یا ہم اپنے عقیدے کی بنیاد پر کرتے ہیں یا تاریخی دلائل بھی یہ بات ثابت کرتے ہیں کیونکہ جس پیغمبر کی جانب یہ کتاب نازل کی گئی اس پیغمبر کی اپنی زبان بھی عربی تھی وہ عربی میں گفتگو کیا کرتا تھا وہ اپنی بات بھی کرتا تھا اپنے صاحبہ سے تو عربی میں ہوتی تھی تو اس بات کا کتنا امکان ہے کہ عربی جو ہے وہ پیغمبر کے اپنے الفاظ اس کتاب میں شامل ہو گئے ہوں یا اس کتاب کی کچھ الفاظ اس میں نہ شامل ہو سکے ہوں اس کو تاریخی دلائل سے کیسے ہم ثابت کریں گے اس بحث کے کئی حصے ہیں دیکھئے اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ آپ نے کہا دین کا تنہا ماخذ ہے میں نے محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ مانا ہے صل اللہ علیہ وسلم جب میں یہ مانتا ہوں علم و عقل کی بنیاد پر مانوں گا یعنی اس کے کوئی دلائل ہوں گے ان دلائل کی بنیاد پر میں نے یہ مان لیا کہ آپ کوئی حکیم اور فلسطی نہیں ہیں کوئی شائر اور عذیب نہیں ہیں جس طرح دانا لوگ ہوتے ہیں ایسے کوئی دانا آدمی نہیں ہیں بلکہ آپ اللہ کے مقرر کردہ پیغمبر ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے سفیر بنا کے بھیجا ہے آپ کی حصیت خدا کی آخری حجت کی ہے جب یہ میں مانتا ہوں تو وہ عقلی دلائل اپنی جگہ ہے یعنی وہ عقلی دلائل بھی بیان کیا جا سکتے جن کی بنیاد پر میں مانتا ہوں ویسے تو میں پیدا ہوا تو مجھے تعرف کرایا گیا آپ کا لیکن جیسے کہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب کوئی چیز ہمیں میراس میں ملتی ہے والدین سے ملتی ہے سادزہ سے ملتی ہے اپنے محول سے ملتی ہے پوری انسانیت کی علمی میراس اس کو منتقل کرتی ہے تو ہم بیدار ہوتے ہیں ہم شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں اس لیے ان سوالات کو سامنے رکھ کر پھر آپ اس چیز کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں اگر وہ اس تنقیدی جائزے کے نتیجے میں بھی اپنی جگہ کھڑی رہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کو علم و عقل کی بنیاد پر مانا ہے یہی معاملہ تمام علوم کا ہے تو محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت ہے جس میں ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں آپ نے ہمیں یہ کہا کہ یہ میرے اوپر خدا کی کتاب ناظر ہوئی ہے صحیح اس میں کوئی شک نہیں کیا آپ کی زبان عربی تھی آپ کی زبان سے جو عربی صادر ہوئی آپ نے جو گفتموئے کی وہ بھی کم و بیش ستر ہزار کے قریب محفوظ کر لی گئی ہیں یعنی ان کے مختلف ٹکڑے فکریں باتیں محفوظ کر لی گئی ہیں ان میں سے بہت سی ایسی روایات ہیں جن میں رابیوں نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ آپ ہی کی زبان میں اس کو بیان کریں جو آدمی عربی زبان جنتا ہے عربی زبان کا اچھا ذوق رکھتا ہے وہ ایک لمحے میں فیصلہ کر دیتا ہے کہ این کتاب آسمانے دی کر رست یہ زبان اور ہے یہ عدب اور ہے یہ اسلوب اور ہے یہ جملے کی تعلیفی اور ہے یعنی یہ دنیا اور ہے اس وجہ سے اس میں تو کوئی اشتباہ کا امکان ہی نہیں ہوتا لیکن میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو دوسرا پہلو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت نبوت یا رسالت کے اعتبار سے آپ الگ دلائل سے جانچیں وہ اگر آپ مفتو کریں گے تو اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے اس وقت تو معاملہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ خدا کی کتاب ہے یہ مجھ پر نازل ہوئی ہے انہوں نے اس کو دیا اب جب یہ کتاب انہوں نے دی تو اہم تک پہنچنے میں کیا اس کے اندر کوئی خرابی تو نہیں پیدا ہوئی ظاہر ہے کہ یہ ہے وہ چیز جس میں اس کے متن کی حفاظت کا معاملہ ہوگا جو اس سے پہلے کتابیں ہیں جیسے تورات ہیں جیسے انجیل ہیں جیسے زبور ہیں یہ انبیاء کے صحف ہیں ان کا بھی معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو آسمان سے اترتے دیکھ لیا ہے وہ بھی پیغمبروں کی شہادت کی بنیاد پر خدا کا الہام قرار پائیں ہیں پہلے ہم پیغمبروں پر ایمان لائے اور ان کی شہادت پر پھر ہم نے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ تو اختیار نہیں کیا کہ وہ اپنے کتاب آپ کے گھر بھیج دے داخانے سے وصول ہو جائے آسمان سے برائے راستہ آ جائے ایسا نہیں کیا گیا نا ایک پیغمبر کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ وہ پیغام پہنچائے قرآن مجید کی جو آیت میں نے ایک پدا میں آپ کو سنائی اس میں نے کہا انزلہ ماہم الكتاب یعنی پیغمبروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتاب ناظر کی تو اس لیے یہ بات کہ یہ خدا کی طرف سے آئی ہے یا نہیں اس کے دلائل الگ ہے اور یہ بات کہ یہ خدا کی طرف سے آئی ہے یا نہیں آئی اس بحث سے قطع ناظر محمد الرسول اللہ سے یہ ہم تک بلکل محفوظ پہنچ گئے یہ ایک بلکل الگ ٹھیک ہے یہ دو آپ نے بہت اچھے حصے گئے یعنی یہ دو الگ الگ چیز بلکل ٹھیک ہے محمد الرسول اللہ سے ہم تک یہ کس طرح پہنچی ہے یہ بات یہ ہے کہ دنیا کے دو ادوار ہیں ایک وہ دور ہے جس کو ہم پری ہسپارک کہتے ہیں یعنی جس میں کیا ہوتا ہے اس میں تاریخ ایک زندہ حقیقت کے طور پر ہمارے سامنے موجود نہیں ہوتی بلکہ ہم بعض انڈرپ ذرائع سے وہاں تک پہنچتے ہیں مثال کے طور پر کوئی تحریر مل گئے لکھی ہوئی کوئی قطبہ مل گیا کسی شہر کے آثار مل گئے مہنجو داروں میں آپ نے کھوڑ کر کچھ امارتند ریافت کر لئے کچھ برتند ریافت کر لئے ان سے آپ ایک داستان پیدا کرتے ہیں یہ ہوتا رہتا ہے یہ دور اصل میں پری ہسٹارک دور ہوتا ہے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی بیست تاریخ کی روشنی میں ہوئی یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ زمانہ قبل از تاریخ کی شخصیت ہے وہ تاریخ کی روشنی میں آئے ہیں تاریخ کی روشنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس وقت وہ واقعہ ہوا یا کوئی شخص پیدا ہوا یا کوئی قوم وجود میں آئی تو وہ ایک جانی پہچانی حقیقت بن گئی یعنی اس کو مورخین نے بیان کیا اس کی شہادت لوگوں نے دی اس کی روایت عام ہوئی اس کو کبھی کسی نے چلنج نہیں کیا بالکل یہی حیثیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ٹھیک ہے اچھا پھر یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کے منصف پر فائز ہوئے تو ایک صورت یہ ہو سکتی تھی کہ آپ پر بہت تھوڑے سے لوگ ایمان لاتے ہیں ایک بڑی تعداد آپ پر ہی مان لے آئی ایک پداہی میں کافی بڑی تعداد ہی مان لے آئی ان لوگوں نے حجرت کی ایک دارال حجرت میں یسر آگیا وہاں پر ایک پوری کی پوری قوم نے یعنی جو قبیلوں پر مشتمل تھی آپ کو مان لیا آپ کی حکومت قائم ہو گئی یہ حکومت بھی کوئی ایک دن دو دن نہیں دس سال قائم رہی یہ تاریخ کے مسلمہ یہ اسٹیبلش اسٹری یہ کوئی اخبار احاد نہیں ہے کسے کہانیاں نہیں آپ کی حکومت قائم ہو گئی پھر اس کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت ایک لاکھ سے زیادہ بتایا جاتا ہے کہ لوگ آپ پری مان لے چکے یعنی ایک بہت بڑی تعداد جزیرہ نومہ عرب میں آپ کی حکومت قائم ہو چکی تھی آپ کی طرف سے کیسر اور کسرہ کی سلطنتوں کو ارٹنے کا پیغام دیا جائے چکا تھا آپ کے بعد یہ نہیں ہوا کہ ایک شخص آیا اور کچھ اس کے ماننے والے تھے نہیں وہ سلطنت کی میراس آپ چھوڑ کر گئے صحیح بلکل ٹھیک ہے وہ کوئی چھوٹی سی سلطنت نہیں تھی یعنی آپ کے رفاقان ہیں آپ کی خلافت سنبھالی وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہو یہ تاریخی شخصیات ہیں تو ان لوگوں نے آپ کے بعد اقدار سنبھالا اور پھر اس کے بعد وہ سلطنت قائم ہوئی کہ آج کی دنیا کے بہت سے ممالک اس کا حصہ تھے صوبے تھے اس کی یہ عراق یہ شام یہ خوراستان یہ حرات یہ دریائے آمو کنارے کے ادھر کا حصہ یہ ادھر کا حصہ یہاں مکران تک پہنچ گئے ہو یعنی یہ ایک بہت بڑی سلطنت قائم ہو گئی ظاہر ہے کہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا یعنی یہ بات کہ فلان دن جلال الدین اکبر نے اپنے دربار میں بیٹھ کے یہ بات کی تھی اس پر بحث ہو سکتی ہے جلال الدین اکبر تھا یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے تو یہ اس طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے اب یہ سلطنت قائم ہو گئی یہ ایک امت وجود میں آ گئی اس نے ساری دنیا میں وہ پیغام لے کے نکل کڑی یہ اس امت کی ہاتھوں میں کتاب ہے یعنی اس کو ہزاروں لوگوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا دینے اور لینے کا طریقہ کیا تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ کے سناتے تھے جب آپ اس کو پڑھ کے سناتے تھے تو لکھنے والے اس کو لکھ لیتے تھے جو لوگ لکھنا جانتے تھے یاد کرنے والے یاد کر لیتے تھے تو یہ یاد بھی کر لی گئی اور حیرت انگیز طریقے سے یاد کی گئی اس کو آپ دیکھنا چاہیں تو یہ بھی کوئی ماضی کا افسانہ نہیں ہے اس وقت اس شہر لاہور میں جہاں بیٹھے ہوئے گفتو کر رہے ہیں آپ چاہیں تو ایسے سیکڑوں ہزاروں لوگ آپ کو دیے جا سکتے ہیں جو پہلی آیت سے لے کے آخری آیت تک اس کو یہیں کھڑے کھڑے سنا دیں گے یہ چیز دیکھ نہیں ہوتا ہر رمضان میں جا کے دیکھ لیجئے ہر مسجد میں جا کے دیکھ لیجئے ایک آدمی آگے پڑھ رہا ہوتا ہے دو پیچھے اس کی تصیح کرنے والے بھی کھڑے ہوتے ہیں یہ اس زمانے کی بات ہے یعنی جب بہت سی چیزوں میں اس محلال آ گیا مذہب کے ساتھ لوگوں کے تعلق میں بھی یہ تو آج تو ہمیں یہ مل جاتا ہے کہ حفظ کیے ہوئے لوگ ہیں وہ سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک سنا دیں گے میرا بنیادی سوال تو یہ تھا کہ وہ جو ہمیں اس وقت سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک جو ٹیکسٹ ملا ہے اس بات کا امکان کیا ہے کہ اس میں احادیث کے الفاظ تو نہیں ہیں کہیں شامل ہو گئے میں وہی ارز کر رہا تھا دیکھیں نا رسالت ماہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ کے سنایا لکھنے والوں نے لکھ لیا یاد کرنے والوں نے یاد کر لیا میں ارز کر رہا ہوں یہ یاد کرنے والوں نے یاد کر لیا یہ کسی دنیا کی اور کتاب کے ساتھ نہیں ہوا یہ اس کتاب کے ساتھ اس وقت بھی ہوا یہ نسلن بعد نسلن ہوتا چلا رہا ہے اور آج تک ہو رہا ہے یعنی یہ وہ بات بھی نہیں ہے کہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس زمانے میں کچھ لوگوں نے اس کو یاد کر لیا تھا آج بھی وہی صورت ہے آج بھی بلکل اسی طریقے سے بچوں میں سے کچھ بچے بنتخب ہوتے ہیں بڑوں میں سے کچھ بڑے اٹھتے ہیں اور وہ اس کتاب کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں آج بھی صورتحال یہ ہے کہ یہ ہر جگہ لکھی جا رہی ہے یعنی اس کو بادشاہ لکھتے رہے اس کو لوگ لکھتے رہے اچھا پھر چھاپا خانہ ہی جاد ہوا چھاپی جانے لگے آج یہ کمپیوٹر میں منتقل ہو گئی تو یہ کتاب اس طریقے سے نسلن بعد نسلن مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے یہ اپنے ثبوت کے لیے کسی دوسری چیز کی منتقل نہیں ہے اس امت کے اندر لاکھوں لوگوں نے اس کو کروڑوں لوگوں تک منتقل کر دیا ہے اور آج یہ ڈیڑھ عرب کی آبادی کی کتاب ہے یعنی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے تو اجماع اور تواتر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپدا سے پہلے دن سے اتنی بڑی تعداد میں کچھ لوگ علمی طور پر عملی طور پر کسی چیز کو منتقل کرنے کا فیصلہ کریں جن کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہ ہو اقلاً محال ہو یعنی آپ کسی عمل کو بھی اس طریقے سے منتقل کرتے ہیں اور کسی بات کو بھی اس طریقے سے منتقل کرتے ہیں یہ پوری کتاب اس طریقے سے منتقل ہوئی ہے جس کو آپ نے کولی تواتر کے لفظ سے ادا کیا وہ اس دنیا میں اس پوری دنیا میں آج تک اس کے سوا کسی کتاب کو حاصل نہیں ہو سکا جعوی صاحب یہ بات تو درست ہے کہ اس کے سوا کسی کتاب کو حاصل نہیں ہو سکا لیکن یہ بات بھی جیسے آپ نے فرمایا کہ تاریخ کی جو حقائق ہیں وہ ریکارڈ پر موجود ہیں تاریخ کی جو حقائق ہیں وہ ریکارڈ پر یہ بھی تو ہمیں بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آپ جب تک موجود تھے تب تک یہ کتاب ایک پوری مصحف کی شکل میں موجود نہیں تھی کون سے تاریخی علاج بتاتے ہیں مطلب یہ سارے کے ساری جو چیزیں تھیں جیسے آپ نے فرمایا جیسے سور ناس نازل ہوئی ایک صحابی نے اسے لکھ لیا کہیں کسی چپنے پہ لکھ لیا کسی کھٹی پہ لکھ لیا اس کے بعد کیا یہ پوری کے پوری مدون ہو گئی تھی مکمل طور پر مدون ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قرآن مجید نے خود اس کو بیان کر دیا ہے سورہ قیامہ میں یہ بتا دیا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹکڑوں میں نازل کیا صورتوں کی شکل میں نازل کیا حالات کے لحاظ سے نازل ہوتی رہی اس کے بعد پھر اس پوری کتاب کو رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دو سالوں میں ترتیب دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل کے ساتھ وہ دور بھی ہوتا تھا قرآن مجید آپ نے سنایا اس کی پوری تفصیل موجود ہے اللہ تعالیٰ نے خود یہ قرآن میں بتایا کہ انہا علینا جمع ہو و قرآنہ ہو یعنی ہم اس کو ترتیب دیں گے اس کو جمع کریں گے پھر اس کے بعد اس کی ایک اور قرات ہوگی شروع سے آخر تک جس کو عرضہ اخیرہ کی قرآنہ کہا ہے تو یہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ترتیب پا گئی مصحف کی صورت اختیار کر گئی لکھنے والوں نے اس کو لکھ لیا یاد کرنے والوں نے اس کو یاد کر لیا ٹھیک ہے اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ مصحف کی صورت اختیار کر گئی ترتیب پا گئی یاد کرنے والوں نے یاد کر لیا اور ہزاروں لوگوں کے پاس موجود تھی تو پھر یہ کیسے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک باقیدہ ایک ٹیم بنائی جو کہ اس کی تدوین کرے سیدنا ابو بکر صدیق نے سیدنا عمر نے سیدنا عثمان نے کیا کیا انہوں نے وہی کام کیا کہ جو کسی بھی اس طرح کی چیز کی اشارت کے لیے کرنا ضروری ہوتا ہے آج کے زمانے کی طرح چھاپا خانے تو نہیں تھے تو جیسے لوگ لکھ رہے تھے اپنے طور پر لوگ نسخے تیار کر رہے تھے لوگ یاد کر رہے تھے اسی طریقے سے ریاست بھی اس کا احتمام کرتی رہے ہیں قرآن مجید جس طرح منتقل ہوا ہے بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کے سامنے پڑا ہے نہ ماننے والوں کے سامنے بھی پڑا ہے ظاہر ہے کہ قرآن ہی آپ کی دعوت تھی قرآن ہی آپ کا پیغام تھا قرآن ہی آپ کا انظار تھا قرآن مجید میں وہ ساری داستان خود موجود ہے جب آپ اس کو پڑھتے تھے تو وہ لوگ جن لوگوں نے اس پر ایمان قبول کیا تھا وہ اس کو یاد بھی کرتے تھے اس کو لکھتے بھی تھے جس طرح سے اب ہم کر رہے ہیں یعنی میں اس سے کبھی گریز کر سکتا ہوں کہ میرے ہاں قرآن مجید نہ ہو نہیں ایسا ہو جو بھی مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے اس کے گھر میں ضرور ہے مجھے آج وہ چھپا ہوا مل جاتا ہے آج سے تین چار صدی پہلے لوگ لکھ کے اپنے پاس رکھتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو جامع القرآن بھی اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جمع فرمایا جو بات انہوں نے کی وہ یہ کی کہ قرآن مجید کی جو آخری قرآت ہے اور قرآن مجید کا جو آخری نسخہ مرتب کر لیا گیا تھا نسخہ مرتب کر لیا گیا مطلب یہ نہیں کہ ایک نسخہ تھا مطلب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اس کو آخری ترتیب دے کر پڑھ کے سنایا ہے اس کو عرضہ اخیرہ کی قرآت کہا جاتا ہے یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ کی ہے جبریل امین نے یہ پڑھا ہے پورا کا پورا آخری برسوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے آپ نے پڑھا ہے جبریل امین نے سنا ہے اس موقع پر صحابہ اکرام کی ایک جماعت بھی شریک ہوئی ہے تو یہ آخری جو اس کی قرآت ہے اس سے پہلے ظاہر ہے کہ قرآن مجید جب اترتا تھا تو اس وقت بھی تو لوگ لکھ لیتے تھے وہ بھی لوگوں کے پاس لکھے ہوئے موجود تھے یعنی اس کے زمانہ نزول کی بہت سی چیزیں زمانہ ترتیب سے پہلے تو انہوں نے وہ ختم کرائی اور اس کو رائج کیا ہے اس وجہ سے ان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے یعنی انگویا قرآن مجید کہ آخری قرآت کے اوپر اللہ کی ترتیب کے مطابق جو قرآن ہمارے پاس موجود تھا انہوں نے اس پر لوگ کو جمع کر دیا یعنی اگر پہلے سے کوئی چیزیں لوگوں کے پاس موجود ہیں لوگ آسانی سے دینے کے لیے تیار نہیں تھے اس کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے یعنی ظاہر بات ہے کہ اگر میں نے مثال کے طور پر اپدائی زمانے میں مکہ میں کوئی صورتیں لکھی ہیں تو وہ میرے لیے ایک بڑی غیر معمولی چیز ہیں تو انہوں نے کوشش کی کہ وہ چیزیں اگر کسی کے پاس ہیں بھی تو وہ انفرادی سطح پر رہے امت کے اندر رائج قرآن کے ساتھ خلط ملط نہ ہو جائے چینکہ قرآن ترتیب دیا جا جا جکا ہے تو اصل میں سیدنا ابوبکر صدیق بھی کیا خدمت کر رہے ہیں کہ ریاست کی سطح پر قرآن کی اشاعت کا بندوبست کر رہے ہیں سیدنا عور بھی یہی کر رہے ہیں سیدنا عثمان بھی یہی کر رہے ہیں یہ قرآن کا کوئی سرکاری نسخہ ترتیب دینے کا کام نہیں ہے وہ کبھی بھی اس کا محتاج نہیں ہوا قرآن مجید ایک ایک شخص کی روح تھی ایک ایک مسلمان کی جان تھی وہ اس کو پڑھ رہے تھے اس کو تلاوت کر رہے تھے اس کو یاد کر رہے تھے اس کو لکھ رہے تھے وہ سیکڑوں کی تعداد میں پھیلا ہوا موجود تھا اس میں ریاست بھی خدمت کر رہی تھی آج بھی کرتی ہے مثلا ہمارے ہاں دیکھئے ذلفکار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید جو بڑے پیمانے پر چھاپا جا رہا ہے اس میں کچھ بے احتیاطیاں بھی ہو رہی ہیں غلطیاں رہ جاتی ہیں تو ایک قانون بنایا گیا مثلا پاکستان میں آپ قرآن مجید کو مطن سے الگ نہیں چھاپ سکتے محض ترزیمہ نہیں چھاپ سکتے یہ ریاست کی طرف سے قانون بنایا گیا اب یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو پہلے کاری حضرات سے پڑھوائیں اور پھر ان کی مور لگوائیں اس پر وہ سرٹیفیکیٹ بھی ہوتا ہے یہ جو احتمام کیا جا رہا ہے سارا کا سارا اسی طرح کا احتمام ہمارے پرانے حکمران بھی کرتے رہے ہیں یعنی وہ بھی اس خدمت کو انجام دیتے رہے ہیں تاکہ کسی جگہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے لوگوں کے اندر اچھا اگرچہ وہ غلطی بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیوں؟ وجہ کیا تھی اگر کسی ایک نسخے میں غلطی ہو گئی ہے تو دست اسی کرنے والے موجود تھے لوگوں کے سینے میں محفوظ ہے سینوں میں محفوظ تھا اس وجہ سے یہ بالکل ایک غلط بات پھیل گئی ہے یعنی جو بات اصل میں تھی یہ جو روایات ہیں ان میں جو بات بیان کی گئی تھی وہ بات یہ بیان کی گئی تھی کہ ریاست سٹیٹ بھی اس کی فکر کر رہی ہے کہ اشاعت کا زیادہ سے زیادہ احتمام کیا جائے یہ ایک ایڈٹ چیز ہے یعنی ظنفکار علی بٹو صاحب نے کیا نہ کرتے تب بھی قرآن محفوظ تھا شاہ فاروق نے اس کا نسخہ چھاپا نہ چھاپتے تب بھی قرآن محفوظ تھا تو قرآن مجید مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے یعنی ان کی نسلوں نسلوں سے لیا ہے اور وہ آج تک اس کو منتقل کر رہے ہیں اس لیے یہ اس طرح کی چیزوں کا کبھی محتاج نہیں رہا یہ اصل میں اس طرح کے کہانیاں اور قصے ہیں جو قرآن مجید پر حملہ کرنے والوں نے ایک نئی شکل میں مشہور کر دی یعنی بات کچھ اور تھی اس کو کچھ اور بنا دیا بلا بھی دیتے ہیں کچھ زیب داستان کے لیے یہ بالکل وہ چیز ہوئی ہے ورنہ اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجی کہ قرآن ایسے منتقل ہوا ہے جاویس صاحب یہ فرمائیے گا کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ مختلف قرآت سے پڑھا جا سکتا ہے چھے قرآت ہیں سات قرآت ہیں اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ مالکی یوم الدین کو ملکی یوم الدین بھی پڑھا جا سکتا ہے تو اس طرح کی اگر قرآت کا اختلاف ہے تو جو عربی جانتا ہے تھوڑی بہت بھی اسے پتا ہے کہ اس میں ذرا سا بھی پروننسیشن کا ہیر پھیر ہو جائے پلس مائنس ہو جائے تو کچھ میننگ چینج ہو جاتی ہیں تو قرآت کا اختلاف کیسے ہو سکتا ہے اس کتاب میں اور قرآن مجید نے بھی بیان کر دی ہے خود بیان کر دی ہے قرآن مجید نے دو جگہ اس کے بارے میں صراحت سے بیان کر دی کہ یہ کیسے ہوا ہے دیکھئے پہلے مرحلے میں قرآن مجید اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا یعنی ایک سورہ نازل ہو گئی سورہ کا کچھ حصہ نازل ہو گیا حالات کے لحاظ سے اتر ترہا لوگ اس کو لکھتے بھی رہے اس کے بعد اللہ تعالی خود قرآن مجید میں یہ کہتے ہیں کہ اب ہم اس کو آخری ترتیب دیں گے اور یہ آخری ترتیب جب دی جائے گی تو سنکریوں کا فلاح تنسا یعنی یہ جب آخری قرآن اس کی کی جائے گی تو اس میں یہ بالکل ممکن ہے کہ اس وقت کے لحاظ سے ایک آیت کی قرآن جیسے کی گئی مثال کے طور پر اس میں مخاطب کے لحاظ سے تعلامون پڑا گیا تھا تم جانتے ہو اب جو اس کو آگلی امت کے لیے دیا جا رہا ہے تو ممکن ہے کہ اس کو یالمون میں تبیل کر دیا گیا ہو تو یہ جو تغیرات ہوئے اس کے اندر جو حالات کے لحاظ سے اور مخاطب کے لحاظ سے کیے گئے وہ سب کر کے آخری نسخہ ترتیب دیا گیا اس کو قرآن کی آخری قرآن ارزہ ایخیرہ کی قرآن کہتے ہیں اس کا ذکر ہوا ہے سورہ قیامہ میں اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقْرَانَهُ فَإِذَا قْرَانَهُ فَتَّبِ قْرَانَهُ یعنی ہم اس کو جمع کریں گے اس کو ترتیب دیں گے اس کے بعد اس کی قرآن کریں گے اب آپ کو اس قرآن کی پیروی کرنی ہے یہ حکم دیا گیا تو وہ پہلی جو قرآنیں کچھ تھوڑی بہت موجود تھی وہ لوگوں کے پاس رہ گئیں اور وہ ظاہر ہے کہ جس وقت روایتیں بیان ہونے شروع ہیں دیکھئے نا ہمارے ہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کی باتیں لوگوں نے بیان کرنے شروع کی واقعات بیان کرنے شروع کیے جن کو آپ اخبار آہات کہتے ہیں ایک آدمی دو آدمی یہ ایک آدمی دو آدمی یہ بیان بھی کرنے لگ گئے کہ میں نے یوں بھی سنا تھا اس طرح کی روایات ملتی ہیں میں نے ایسے سنا تھا اس کا قرآن کہتے ہیں یہ اس وقت بھی مثلا بخاری میں روایت موجود ہے کہ ایک جلیل القدر صحابی نے حضرت عمر کے سامنے اپنی قرآن پڑھی تو حضرت عمر نے کہا گے نہیں عرضہ اخیرہ کی قرآن کے بعد اب اس کا کوئی سوال باقی نہیں رہ گیا تو یہ تمام جو جتنی بھی قرآنیں اخبار آہات سے منتقل ہوئی ہیں یہ سب عرضہ اخیرہ کی قرآن سے منسوخ ہو گئی قتم ہو گیا معاملہ ان کا اس کے بعد اب وہ قرآن مجید جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب کر کے اپنے آخری دو برسوں میں دیا سنایا جس کو خلافہ راشدین نے شائع و ضائع کیا وہ وہی قرآن ہے جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہندوستان میں بھی وہی ہے وہ جاوہ اور سمارٹرہ بھی وہی ہے وہ ہر جگہ وہی ہے کہیں کہیں البتہ ان قرآنوں کو بھی کچھ فروغ ہوا اور عام طور پر اس میں سیاسی معاملات زیادہ موثر ہوئے تو وہ موجود ہیں قرآن ہیں لیکن جو قرآن کی قرآن ارزہ اخیرہ کی قرآن ہے یعنی آخری قرآن جس پر اس کو مرتب کر کے آنے والے دور کے لیے محفوظ شکل میں دیا گیا وہ وہی ہے جو ہمارے مصحف کے اندر ٹھیک ہے اچھا اب ذرا آتے ہیں اس کی ترتیب کے بارے میں آپ نے اپنی گفتگو میں ترتیب کا بھی ذکر کیا ہم جانتے ہیں کہ ترتیب نزولی کچھ اور ہے اور ترتیب مصحف اس وقت جو ہے وہ کچھ اور ہے جو ترتیب نزولی تھا جس طرح سے قرآن نازل ہوتا رہا اور جیسے جیسے واقعات اور حالات ہوتے رہے آیات نازل ہوتی رہی یہ اسی اگر حالات اسی ترتیب میں رکھا جاتا تو زیادہ صحیح طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو سیرت ہے وہ جو پورا تاریخی ریکارڈ ہے وہ زیادہ اچھی طرح ایک لوجیکل آرڈر میں ہمارے سامنے آ جاتا تو اس کو ترتیب مصحف کرنے کی مسلحت کیا تھی کیا ضرورت تھی اس سوال کے جواب سے پہلے دو باتوں کی طرح مزید توجہ دلازم جو آپ نے پہلے سوالات کی ہیں یعنی یہ قرآن مجید کیسے جمع کیا گیا اس کی کیسے تدوین ہوئی اس موضوع کے اوپر ہمارے ہاں بہت عالی درجے کا کام ہوا ہے ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب نے اس پر اپنی زندگی لگائی ہے جو لوگ اس کو تفصیل سے دیکھنا چاہے اس کو دیکھ لیں اس میں ان سب روایات پر تنقیدی کام کر دیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ ان کی نوعیت کیا ہے ظاہر ہے کہ اس طرح کی کسی پروگرام میں ان دلائل کا استقصاب ممکن نہیں ہوتا ہسٹری آف قرآن کے نام سے انہوں نے شاید کیا ہے غالباً اس وجہ سے اس کو ضرور دیکھنا چاہیے اور اس کو انہوں نے لیکچرز کی صورت میں بیان کر دیا ہے تو اس کو بھی اگر کوئی شخص سمجھنا چاہے اس سارے موضوع کو تو ضرور اسے سننا چاہیے دوسری چیز ہے کہ قرآن کے معاملے میں میں نے قرآن کا اختلاف کے عنوان سے جو آرٹیکل لکھا ہے میری کتاب مقامات میں موجود ہے اس کو بھی لوگ پڑھ کے دیکھ لیں کہ اس میں میں نے بتا دیا ہے کہ اصل میں یہ اختلافات کیسے پیدا ہوئے ہیں ان کی تاریخ کیا ہے یہ کیسے مختلف کاریوں کی طرف منصوب ہوئے ہیں اور جو ارزہ یا خیرہ کی قرآن ہے اس کی کیا حیثیت ہے لاہر ہے کہ اس طرح کے کسی موقع کو پر کسی فنی بحث کو بہت تفصیل سے کرنا موجود نہیں ہوتا میں نے اس کی اختلاف کیا بتا دیا کہ ان چیزوں کو لوگ پڑھ لیں دیکھ لیں اس میں چونکہ کچھ ہو سکتا ہے کہ میری بات سے کچھ اجنبیت محسوس ہو تو یہ ضروری ہے کہ اس کے دلائل بہت اچھے طریقے سے دیکھ لیے جائے اور میں نے یہاں خلاصہ ان کا بیان کر دیا ہے یعنی قرآن مجید رسالت میں آپ سے نے پڑھ کر سنایا یہ ارزہ یا خیرہ کی قرآت کے مطابق مرتب کیا گیا اس وقت ہمارے پاس اسی صورت میں یہ مصف میں موجود ہے اس کو سیکڑوں لوگوں نے آپ سے سنا لکھنے والوں نے لکھا اس کو یاد کرنے والوں نے یاد کیا نصرن بعد نصرن یہی روایت مسلمانوں کے اندر چری آ رہی ہے تو یہ محض توجہ دلانا مقصود تھا نہیں بہت اچھا کیا آپ نے پوائنٹ اوٹ کر دیا اب ذرا اپنا سوار آپ دہرا دی جی میں ترتیب نزولی اور ترتیب مصف میں کہہ رہا تھا اگر نزولی ترتیب میں ہی رکھا جاتا تو ہم تاریخی جو سلسلہ ہے اسے ایک لوجیکل آرڈر میں ہم سمجھ لیتے وہ زیادہ آسان ہو جاتا ترتیب مصف میں اس کو ترتیب دینے کی کیا وجہ تھی دیکھیں مصنف یہ جانتا ہے کہ اس کو کس کو کتاب کس شکل میں دینی ہے جو اس وقت کے آپ کے مخاطبین ہیں ان کا اپنا ماحول ہے وہ وہاں کھڑے ہیں ان کو سیاک سواک کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اسی ترتیب میں اس کو رکھ دیں گے تو اس کے نتیجے میں پھر آپ کو اس کے ساتھ ایک پوری کتاب بھی لکھنی پڑے ہی کہ یہ پس منظر کیا ہے اس بات کا اس لیے قرآن مجید میں یہ اجاز ہے کہ یہ اس وقت ان حالات کے لحاظ سے پڑا گیا لوگوں نے حالات کے تناظر میں اس کو لیا سمجھا اس کے مطابق عمل کیا اس کے بعد یہ آئندہ پوری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بننا تھا اور اس کے لیے یہ اپنے دور کی ایک عظیم تاریخ بھی ہے تو اس کو ایک نئی ترتیب دی گئی اچھا اس میں بھی یہ بات ملہوز رکھنی چاہیے کہ اس کو گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے یعنی قرآن مجید کی جو ایک سو چودہ صورتیں ہیں ان کو سات ابواب یا سات گروپوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے بڑی خوبصورت ترتیب ہے یعنی آپ جب اس ترتیب کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ حیران ہوتے ہیں کیا خوبصورت انداز سے اس کو مرتب کیا گیا ہے اس میں پھر کموں بیش ترتیب نزولی ہے ہر گروپ میں یعنی وہ مکی صورتوں سے شروع ہوتا ہے وہ مدنی صورتوں پر ختم ہوتا ہے اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اپنی تدریج کے ساتھ آگے بڑھتی ہے یعنی وہی پہلے انذار کی صورتیں ہوں گی پھر انذار عام کی صورتیں ہوں گی پھر اتمام حجت کی صورتیں ہوں گی پھر حجرات و برات کے زمانے کی صورتیں ہوں گی پھر اس کے بعد اقدام یا تطہیر اور تذکیہ کی صورتیں ہوں گی تو جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مراحل ہیں وہ ہر گروپ میں ہر باب میں بلکل نمائے ہو جاتے ہیں یہ طریقہ اختیار کیا گیا اور یہی طریقہ بلکل موضوع تھا ورنہ تو اس کے ساتھ ایک کتاب دینی پڑتی جس میں یہ بتایا جاتا کہ فلاں موقع پر اتنا ٹکڑا تھا اور فلاں موقع پر یہ صورت تھی اس کی اب کوئی ضرورت باقی نہیں لی یہ اپنی موجودہ ترتیب ہی میں اب اپنے سارے کانٹیکس کو واضح کرنا ہے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس ترتیب میں ہوتا تو اس کے ساتھ ایک کتاب دینی پڑتی لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم کو تو چھوڑیے لیکن جو مسلمان ہیں جب عام ایک شخص جب قرآن مجید پڑتا ہے تو اس مصحف کی ترتیب کی وجہ سے اس سے کبھی کبارہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خطاب ہو رہا ہے منافقین سے اچانک کافروں کی بات آگئی پھر اچانک مسلمانوں کی بات آگئی پھر کوئی اور جنت کا ذکر آگیا پھر جہنم کا ذکر آگیا تو ایک مسلمان یہ سمجھنے سے قاسر ہوتا ہے کہ یہ مسنف جب کتاب لکھتا ہے تو اس کے اندر ایک ربط موجود ہوتا ہے وہ ربط اسے دکھائی نہیں دیتا بظاہر مجھے نظر نہیں آتا یقیناً ہوگا لیکن ایک عام آدمی کیونکہ یہ کتاب تو ایک عام آدمی کے لیے بھی نازل کی گئی ہے اسے ربط وہ نہیں نظر آتا تو اس وجہ سے میں وہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس کے اندر ایسی کیا مسئلہت ہے اس میں ربط کس طرح سے ہے نہیں وہ تو اپنے پورے کمال پر وہ ربط موجود ہے لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کتاب کو پڑھتے ہیں تو یہ ضروری ہے اس کے لیے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کونسی کتاب پڑھ رہے ہیں یعنی یہ عدب کا ایک شہطارہ ہے آپ اگر نوائے وقت کا یا جنگ کا ایک کالم پڑھ رہے ہیں یا ڈان کا ایک کالم پڑھ رہے ہیں پھر آپ کو سمجھنا چاہئے کہ اس میں ربط و نظام کیا ہوگا چلی آپ اس کو پڑھئی ایک شاعر کیسے ربط و نظام پیدا کرتا ہے یعنی وہ کس طرح سے سلسلہ روز و شب نقشگر حادثات سے بات شروع کرتا ہے کس طرح گریز کرتا ہے کس طریقے سے عشق کے دوام کی طرف آپ کو توجہ دلاتا ہے پھر کس طرح اس سے ایک موجزہ فن کی طرف لے جاتا ہے پھر وہ کیسے آبِ روانِ قبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب تو یہ جو ایک عدب پارے میں ربط ہوتا ہے قرآن کا ربط وہ ہے ہمارے ہاں جو اس کے ترجمہ کرنے والے ہیں وہ بالکل وہی کام کرتے ہیں جو مثال کے طور پر بسید کرتبہ کو بیان کر دیں یعنی یہ ضروری ہے کہ اس کو جب آپ نصر میں ڈھالیں تو پھر آپ اس میں جو ربط کے اجزاء ہیں ان کو نمائع کریں بتائیں اس کو یہ ترجمہ کرنے والے عام طور پر نہیں کرتے اس سے یہ تاثر ہوتا ہے چنانچہ میں نے اپنے ترجمہ میں اس کو بیان کر دیا ہے آپ اس میں سے کسی سورہ کو اٹھائیے قرآن مجید کا جو بیان میں میں نے ترجمہ کیا ہے پھر مجھے بتائیے اس میں کہاں بے ربطی محسوس ہوتی ہے کمال کا ربط ہے ایک بات بالکل ایسے بالوم ہوتا ہے کہ جیسے اپنے حدف کو سامنے رکھ کر ایک شاندار طریقے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور پھر تمہید سے لے کے خاتمے تک گوئے پائے تکمیل کو پہنچ جاتی ہر سورہ پہ یہی معاملہ ہے جاویس صاحب اس پہ بتائیے گا آپ نے ابھی گروپس کی بات کی یہ جو گروپس آپ بتا رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ سات گروپس ہیں اور یہ مکی ہر گروپ جو ہے وہ مکی صورتوں سے شروع ہوتا ہے مدنی صورتوں پر آتا ہے ختم ہوتا ہے یہ جو سات گروپ ہیں یہ جو سات منزل ہیں ہمارے سکولرز نے کچھ سات منزلیں بھی بنائی ہوئی ہیں قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ منزل ایک ہے منزل دو یہ وہ منزلیں ہیں یا یہ کوئی الہدہ سے گروپ ہیں اور یہ آپ کی اپنی ریسرچ ہے یا اسلاف میں بھی اس کے ہمیں مثالیں ملتی ہیں دیکھئے قرآن مجید کی ایک تقسیم کی ہے عام طور پر تلاوت کرنے والوں نے مثلا ایک آدمی یہ کہتا ہے ہمیں مہینے میں قرآن ختم کرنا ہے تو اب انہوں نے تیس پاروں میں تقسیم کر دیا یہ تقسیم اللہ اللہ کے رسول کی نہیں کی ہوئی یعنی نہ یہ مصنف کی ترتیب ہے اور نہ یہ محمد الرسول اللہ کی دی ہوئی ترتیب یہ پارے ان کے بنائے ہوئے پارے ان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں واقع بھی نہیں تھے اس سے بعد میں لوگوں نے جب خاص طور پر تراوی میں قرآن پڑھنا شروع کیا ہے تو اب اس کو تیس دن میں ختم کرنا ہے تو اگر آپ غور کریں پاروں کی ترتیب میں تو یہ بالکل یعنی حروف گن کے برابر برابر تقسیم کر دیا گیا ہے اس میں کوئی معنی کا لحاظ نہیں رکھا گیا اس سے صورتیں ٹوٹ بھی گئی ہیں بہت ساری صورتیں تو کیا ٹوٹ گئی ہیں جملے ٹوٹ گئے ہیں یعنی ایک ہی جملے میں ایک طرف مقدہ رہ گیا دوسری طرف خبر ہے ایک طرف سبجیکٹ ہے دوسری طرف پریڈیکیٹ ہے ایک طرف فائل ہے دوسری طرف مفہول ہے تو جملے ٹوٹ گئے ہیں اس میں اس کو بالکل اس طریقے سے کیا گیا ہے اچھا اسی طریقے سے رکوع کی تقسیم ہے تو یہ کسی حد تک معنی کا اس میں لحاظ رکھا گیا ہے لیکن اس میں بھی اگر آپ غور کریں تو زیادہ کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ آپ نے ایک رکعت میں کتنا پڑھنا ہے اوکے ٹھیک ہے یعنی رکوع تو اس میں اس کا کم از کم خیال رکھا گیا ہے کہ ایک بات جہاں مکمل ہوتی لیکن یہ ضروری نہیں ہے وہ بھی یعنی بس فیل جملہ خیال رکھا گیا ہے یعنی معنوی ربط کو یا نظم کو وہاں بھی ملہوز نہیں رکھا گیا ایسے ہی جن لوگوں نے یہ خیال کیا کہ انہیں سات دنوں میں قرآن ختم کرنا دیکھیں نا جو وقت کی تقسیمیں ہیں سال کے بارہ مہینے ہیں مہینے کے عام طور پر تیس دن ہوتے ہیں اچھا ہفتے کے سات دن ہوتے ہیں تو ہفتے کے سات دنوں کو رکھ کے سامنے رکھ کے وہ منازل لوگوں نے وہ بھی اسی طرح کی ترقیب ہے یعنی گویا برابر برابر سی تقسیم کر کے سات دنوں میں قرآن کو تقسیم کر لیا گیا فمی بے شوق میں اس کو بیان کرتے ہیں اس کے پہلے پہلے حرف کو لے کے لوگوں نے یہ گویا یاد رکھنے کی چیز بنا لی ہوئی ہے یہ جو میں جن گروپوں کا ذکر کر رہا ہوں یہ قرآن مجید کی معنوی ترطیب کے لحاظ سے یعنی قرآن مجید میں نے آپ سے ارس کیا نا کہ وہ اپنے مضامین کو ایک خاص طرح سے ارتکا سے گزارتا ہے یعنی بات ایک جگہ سے شروع ہوگی پھر ایک جگہ پہ پہنچے گی جا کے ختم ہو جائے گی تو اس کا لحاظ کر کے یہ گروپ بنایا گیا ہے ان کا پہلا ادراک برنے صغیر کے ایک جریر القدر عالم امام حمید الدین فراہی کو ہوا ان کا بڑا غیر معمولی کام ہے قرآن مجید پر قرآن مجید ہی کوئی مہور بنا کر ان نے اپنی ساری زندگی بسر کی ہے سب سے پہلے انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کی طرف اشارہ کیا کہ قرآن میں معنوی ترتیب کے ساتھ گروپ ہیں یعنی ابواب سے بن گئے ہیں صورتیں اس طرح ترتیب دی گئی ہیں اس وقت ظاہر ہے کہ جس وقت آپ ایک نئی بات کی طرف توجہ کرتے ہیں تو آپ نے سائنس میں بھی دیکھا ہوگا علوم میں بھی دیکھا ہوگا بات ذرا بہت متعین بہت پریسائز نہیں ہوتی تو اس وقت کوئی نو کے قریب میں انہوں نے تقسیم اس کو محسوس کیا بعد میں پھر انہی کے جلیر القدر شاگرد امین احسان اسلائی نے تدبر و قرآن میں اس ترتیب کو بالکل سائنٹیفک کر دیا یعنی یہ اصل میں اب سات گروپوں میں تقسیم ہے اور ان سات گروپوں میں ترتیب یہی ہے کہ ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتوں سے وہ گروپ یا باب شروع ہوگا اور پھر وہ ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورت پر ختم ہو جائے گا اس میں صورتیں عام طور پر جوڑا جوڑا ہیں یعنی پیرز کی شکل میں ہیں یعنی بکرہ اور آل عمران یہ ایک پیر ہے اسی طرح نساء اور مائدہ یہ ایک پیر ہے یعنی صورت اپنی ظاہری حیات کے لحاظ سے کبھی صورت اپنے باطن کے لحاظ سے کبھی صورت اپنے مضمون کی تکمیل کے لحاظ سے کبھی اپدا اور انتہا کے لحاظ سے کبھی مقدمے اور مقدمے پر پیدا ہونے والے لوازم کے اعتبار سے کبھی اصل اور فراغ کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا سی بن جاتی ہے آپ اس کو سادگی سے دیکھنا چاہے اگر جہاں ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے جیسے کنہ اوز بیر فلق کنہ اوز بیر رب الناس یعنی ایک پیر یعنی ایک پیر واقعی محسوس بھی ہوتا ہے ودہا علم نشرا تو بعض جگہوں پر یہ بالکل نمائی ہے تو معنوی لحاظ سے اس طرح صورتیں پیرز میں ہیں یعنی ایک ہی مضمون کے دو پہلوں کو سامنے رکھ کر گویا ایک جوڑا بنا دیا گیا ہے اور پھر ان جوڑوں کو رکھ کر سات ابواب میں تقسیم کر دیا گیا ہے امینہ صلی اللہ علیہ مولانا امینہ صلی اللہ علیہ نے تدبر و قرآن میں مزید یہ توجہ دلائی کہ یہ بات خود قرآن مجید نے کہہ دی ہے کہ میری ترتیب یہی ہے قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں یہ کہا گیا کیونکہ یہ گروپ یہ ابواب بازے نہیں ہوئے لوگوں پر تو یہ آیت بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کا مطلب کیا ہے آیت کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو سات جوڑا جوڑا دیئے ہیں یعنی یہ قرآن عظیم اتا فرمایا ہے تو سات جوڑا جوڑا کہہ کے صورت پیرز کی شکل میں ہیں اور سات ابواب میں تقسیم ہے قرآن میں خود اپنی تقسیم کو بیان کر دیا ہے تو اس طریقے سے یہ سات ابواب بنتے ہیں یعنی ان سات ابواب میں اگر آپ قرآن کو شروع سے دیکھیں جیسے مثال کے طور پر پہلا باپ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے مائدہ پر ختم جاتا ہے اس میں ایک مضمون اسی تقیب سے آگے بڑھتا ہے یعنی فاتحہ ایک دعا ہے اس میں اہدن السراط المستقیم کہہ کر اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگی گئی ہے اور پھر اگلا جملہ یہ بتاتا ہے جو اگلا جملہ ہے وہ یہ بتارہ ہے کہ یہود اور نصارہ نے جو کچھ کیا ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ اللہ کے پیغام کے ساتھ اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ اس کے بعد اب انسانیت کی یہ ضرورت ہے کہ ان کو خدا کی ہدایت ملے تو خدا کی وہ ہدایت سامنے آ جاتی ہے جب وہ سامنے آتی ہے تو انہی دونوں گروہوں کو سب سے پہلے موضوع بنا لیا جاتا ہے یعنی پھر یہود پر اتمام حجت نصارہ پر اتمام حجت اس اہل کتاب پر اتمام حجت کرتے ہوئے قرآن مجید نے مائدہ پر جا کر اس امت سے جو اب نئے ماننے والے ہیں ایک نیساک لیا ہے یہ خدا کا آخری نیساک ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ آخری ٹیسٹمنٹ تو قرآن مجید کا ایک باب اس طرح مکمل ہو جاتا ہے اسی طرح کا معاملہ ساتھوں امباب کا اچھا آپ نے ابھی فرمایا کہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے اس کے دلیل کے طور پر قرآن کی وہ آیت بھی پیش کر دی اس کے بارے میں یہ بھی تو ایک اپینین ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بار بار پڑھی جانے والی سات آیات دیں اور اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے اس کو کیسے اس کی تشریح کیسے کریں گے پھر جب لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک مطلب اس کا لے لیا اس مطلب کے لینے کی بھی ایک تاریخ ہے پوری کی پوری اب یہ دیکھئے کہ مسانی استعمال ہوا ہے مسانی کے بارے میں دورائی نہیں ہو سکتی وہ مسنہ کی جمعہ عربی زبان میں مسنہ دورائی جانے والی چیز کو نہیں کہتے اس چیز کو کہتے ہیں جو دو دو کر کے ہو خود قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے آپ دیکھئے کہ جو عورتوں کے مارے میں یہ کہا ہے کہ یتیموں کی ماں سے شادیاں کر لیں مسنہ وسلاسہ وربا یعنی دو دو سے تین تین سے چار چار سے اسی طریقے سے ایک اور مقام پر بھی یہی تعبیر اختیار کی گئی ہے فرشتوں کے پر بیان کرتے ہوئے بھی یہی ترتیب اختیار کی گئی ہے تو جوڑے کی صورت میں مسنہ کا لفظ آتا ہے ایک تو اس میں دورائی جانے والی کی معنی لفظن بھی نہیں ہو سکتے لوگتن بھی نہیں ہو سکتے ایک بات دوسری چیز یہ ہے کہ ساتھ دورائی جانے والی آیات کا تو لفظ نہیں ہے آیات نہیں ہے لوگوں نے فیال کیا کہ وہ کیا ہو سکتا ہے سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ کی ساتھ آیات ہیں نہیں سورہ فاتحہ کی تو چھے آیات ہیں اب اس کے بعد یہ کیا کیا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحمن کو اس میں شامل کر کے ساتھ آیات بنا لیئے درانے کے اگر یہ ساتھ آیات یہاں بنانی ہے تو پھر ہر سورہ کی بسم اللہ الرحمن الرحمن کو شامل کر کے ساتھ آیات بنانی چاہیے ہر ایک کو شامل کرنا چاہیے اچھا جو لوگ اس پر مطمئن نہیں ہوئے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیا انہوں نے علیہم پر آیت مان لی قرآن مجید کو جو بھی آدمی پڑھتا ہے وہی جانتا ہے کہ آیت کیسے بنتی ہے یعنی قرآن مجید میں ایک خاص فواسل کا لحاظ رکھا گیا ہے جیسے شائری میں قوافی ہوتے ہیں تو آیت اس کی لحاظ سے بنتی ہے تو اس وجہ سے چھے آیت ہیں وہ اس کا مثلاق بھی نہیں بنتی اس میں کیا وجہ ہوئی اس کی وہ ایک روایت ہے اس روایت کو بھی لوگوں نے سمجھنے میں غلطی کھائی روایت یہ تھی کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جو فاتحہ ہے یہ سب مسانی ہیں اور یہی قرآن عظیم ہے یعنی اس میں صرف سب مسانی نہیں کہا گیا تھا اس میں حضور نے یہ بتایا تھا کہ اگر تم اس فاتحہ کو پڑھ لو تو یہ اصل میں قرآن کے ساتوں ابواب اور قرآن عظیم اس کا خلاصہ ہے سب کا خلاصہ یہی ہے وہ یہ بات تھی یعنی معنوی تعبیر کے لحاظ سے یہ بات کہی گئی تھی تو اس کو لوگوں نے سات آیات کا مصلاق سمجھ لیا جب یہ بات واضح ہو گئی ابواب دریافت ہو گئے ان کی تعین ہو گئی اب وہ ہر آدمی تدبر قرآن میں دیکھ سکتا ہے پھر ان کو میں نے مزید پریسائز کر دی ہے ان کے مرکزی مضمون مزید متعین کر دی ہیں آپ میری کتاب البیان میں میری تفسیر پانچ جلدوں میں اس میں دیکھ سکتے ہیں تو اب اس کے بعد تو یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آفت آپ سامنے آ گیا کوئی وجہ نہیں ہے کہ خامخہ آیت کو کھینچ تان کر کچھ اور کیا جائے وہ بالکل اپنے ٹھیک لوگوی مفہوم میں ہے کہ ہم نے آپ کو سات جوڑے جوڑے دیئے ہیں یعنی سات اواب جن میں صورت پیرس کی شکل میں ہیں یعنی قرآن عظیم اتا فرمایا ہے جاویس صاحب یہ جو گروپس ہیں اس پہ میں اگلا سوال پوچھنے سے پہلے آپ کی جو گفتگو ہے اس میں چھوٹا سا بنیادی ہے کلیریفکیشن وہ کر دیجئے گا آپ نے ابھی اپنی بات میں پاروں کی ترتیب کے بارے میں وضاحت کر دی رکو آپ نے بتا دیا رکو کیا ہے آیت اور صورت بھی بتا دیجئے گا تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے بات مکمل ہو جائے آیتیں اور صورتیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی متعین فرمائی تھی سورتیں بلکل ایسے ہی متعین کر کے اسی ترتیب سے قرآن میں صورہ ہی اصل میں وہ جذب ہے جس میں قرآن کو تقسیم کیا گیا ہے اصل وہی ہے یعنی ہر صورہ وہ اپنی جگہ پر ایک مکمل وحدت ہے اس کا ایک موضوع ہے مرکزی مضمون ہے اس کو سامنے رکھ کر صورہ شروع ہوتی ہے پھر وہ اپنے یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ یہ صورہ ہے اللہ تعالی نے بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوگوں تک پہنچا دیا یہ ترتیب دے دی گئی یعنی قرآن مجید کی ترتیب اس طلاح میں اس کو کہا جائے توقیفی ہے یہ اللہ کی دیوئی ترتیب اور یہی ترتیب ہے جس کا ذکر صورہ قیامہ میں ہوا انہا علینا جمع ہو یعنی اللہ نے خود اس کو جمع کیا خود ترتیب دیا یعنی کتاب نازل بھی انہوں نے کی اس کی قوین اور وضاحت کے لیے جہاں ضرورت پڑی وہ بھی اللہ تعالی نے خود فرمائی وہ آیتیں بھی قرآن مجید میں موجود ہیں وہ زمینے کے طور پر صورتوں میں لگائی گئی ہیں اور جب وہ آیت آتی ہے تو اس کے آخر میں اس طرح کے مضمون کی آیت آجاتی ہے اللہ ایسے وضاحت کرتا ہے اپنی بات کی تو اس سورہ قیامہ کی آیت میں اللہ نے جو وعدے کیے تھے وہ سب قرآن مجید کے بارے میں پورے ہوئے اس کی قوین ہوئی اس کی وضاحت ہوئی اس کی ترتیب ہوئی اس کی نئی قرآت ہوئی اس کو ارزہ اخیرہ کی قرآت میں کرتیب دے کے جاری کرتی ہے اور آیت آیت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالی نے آیت تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے یعنی میں ہم احس بات سمجھانے کے لیے تشبیح دے رہا جس طرح شائری میں مصرے ہوتے ہیں تو یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سیاسی نازل ہوئی ہے رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی یہ احتبام کیا کہ آپ جب قرآن پڑھتے تھے تو آپ ملاتے نہیں تھے آیت پر مقف کرتے تھے تو اس سے آیتیں بلکل متین ہوئے ہیں واضح ہو جاتے ہیں اور وہ جو قرآن مجید کا ایک خاص اسٹائل ہے اس کو سامنے رکھ کر بلکل واضح بھی ہو جاتی ہیں یعنی متین ہو جاتا ہے کہ آیتیں کہاں ہونی چاہیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تو ظاہر ہے کہ وہ آیتیں ایک خاص طریقے کے آہنگ کے ساتھ آتی چلی جاتی ہے ٹھیک ہے تھانکیو وریمت جاوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ناظرین ہم نے آج گفتگو کی قرآن مجید ایک الہامی کتاب یہ ہمارا عنوان تھا میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ ہم اس پر مستشرقین کی جانب سے جو اعتراضات قرآن مجید پر اٹھائے جاتے ہیں ان پر بھی کچھ گفتگو کریں گے لیکن موقع نہیں مل پایا ہم نے ابھی تدوین جو ہے اس کو سمجھا قرآن مجید کس طرح سے ہم تک پہنچا اس کے ذرائع کیا تھے کس طرح قولی تواتر کے ذریعے سے یہاں تک پہنچا اور کیسے وہ ایک معتبر ترین ٹیکسٹ ہمارے درمیان آج بھی موجود ہے اس کے علاوہ گروپس کے مطالق کچھ بات ہوئی کہ یہ جو سات گروپس ہیں وہ کیا ہیں ہم انشاءاللہ تعالی اسی پروگرام کو کنٹینیو کریں گے اگلے ہم اپیسوڈ میں قرآن مجید کے کچھ اور وضاحتیں آپ کے سامنے رکھیں گے اور جو اعتراضات کیے جاتے ہیں غیر مسلموں کی جانب سے قرآن مجید پر کچھ ان کا بھی جائزہ لیں گے اگلے پروگرام تک کے لئے زبیر احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ